تو کس کیس میں ہے کوئی جس ترتیش یا جو بھی جرمیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے پوچھے تو صحیح کہ آپ پر یہ الزام ہے کچھ بھی نہیں بس عدالتوں کے چکر لگوانے ہیں جتنی دیر ہو سکے اس کی زبان بند رکھنے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ آج یہاں پر معروف صحافی آپ کے علاوہ بھی پیش ہوئے کیا وجہ ہے یہاں پر آنے کی آج صحافیوں کی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم صحافیوں کو سب کو اکٹھا ہونا پڑھے گا ورنہ یہ سب کی باری آئے گی ابھی اگر اسطور ہے عمران ریاض ہے تو یہ کرتے کرتے آج جس طرح نے کہا جی دو سے یہ دو سو ہو جائیں گے اور پھر یہ کہ اتنا زبردست انسان ہے عمران ریاض جو بھی اس کو جانتا ہے وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکے گا اور اس نے خود یہ کہا کہ میرے آت میں اگر کبھی کہیں جارہ دنیا اس کو دیکھتی ہے میں ایک معمولی سا انسان و ایک معمولی سا صحافی ہوں تو آپ دیکھ لیں لوگ مجھے سن رہے ہیں تو اس کو تو اس کے آت میں اگر کسی نے اڈنڈا یا کچھ بھی دیکھ لیا تو پورا دنیا میں وائرل ہو جا گئے دیکھے اس نے پکڑا ہوا تھا تو ایک تو جھوٹا اور بے بنیاد کے سنا عمران ریاض سے ایک بیسے تعلق ہونا پھر صحافی تی دور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ صحافیوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب اکٹے ہوں مرنہ یہ سب کی باری آئے گی تو اس وجہ سے جتنی بھی صحافی برادری آ جائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب لوگ آئے ہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی اس طرح سے آتا ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی اس کے ساتھ ہے تو اس پر بھی آئندہ نظر رکھیں تو یہ آسان کام اس ملک میں نہیں رہا اگر آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ظالم پھر آپ کو بھی اسی کٹیگری میں شامل کر لیتا ہے لیکن جتنے لوگ آئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور بہت زبردست ہے بہت چی بات ہے میں بہت سمجھتا ہوں کہ تمام صافتی تنظیموں کو اس پر یک زبان ہو کر اور اس پر سخت موقع دینا چاہیے زبان اتنی بڑی دہشت کرتا ہے کہ اس کے لیے مسائل پتہ گئے جاتے ہیں آخری سوال ہے بلکل بڑی افسوس اور دکھی بات ہے اور جب اس طرح سے ہوگا آپ مجھے بتائیے کہ کون کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سچ بولے گا کوئی حقیقت لوگوں کے سامنے لائے گا کون لوگوں کی بات کرے گا تو جب آپ اس کی زبان ہی بند کر دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ امران ریاض کی کتنے عرصہ لقنت نہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ بولنا شروع ہو گیا بس یہی اس پر مشکل ہے کہ کیوں بولتا ہے جو عجوان صافیوں کے لیے کیا بغام بس محنت کریں ڈٹے رہیں اور پریشان نہ ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح آپ آئے ہوئے ہیں جو بھی آپ کو لگے کہ خبر ہے اس تک پہنچیں اور جہاں آپ کو لگے جو بات صحیح ہے حق ہے سچ ہے اس کے ساتھ ڈٹیں بہت شکریہ جی اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے امران ریاض صاحب دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے خیار رکھئے اپنا بھی اپنے چینل کا اجازت دیجئے مارک اللہ حافظ اس وقت ایٹی سی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں یہاں پر امران ریاض خان صاحب کو بھی پیش کیا گیا تھا پرویز الائی صاحب کو بھی پیش کیا گیا تھا خواتین کو بھی پیش کیا گیا تھا سنم جویس صاحبہ سنم جویس صاحبہ کی وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا لگ رہا ہے اتنی مشکلات بیگر میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں مجھے جلدی ہے میں نے ایک میٹنگ پر جانا ہے مشکلات ہر مشکل کے بعد نہ آسانی ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ ایمان بھی ہے آج امران ریاض خان کو پیش کیا گیا تھا ان کی سارے میاں علی شفاق نے بہت زبردست دلائل دی ہیں اور اب ویڈ فور آرڈر ہے اور ہمیں پوری امید ہے ہم نے مقدمہ کی ریکویسٹ کی ہے اور اللہ کہہ رہا میں نے اجازت صاحب کو ایک ہی بات کہی ہے میں نے کہا جی ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں وہ جو ایف آئی آروں کا قبرستان ہے نا وہاں سے انہیں کے پوری عوام کے خلاف جتنی ایف آئی آر ہیں ایک ہی دفعہ لیا آئیں ایک ہی دفعہ مقدمہ کر دیں تاکہ آپ کو بھی بار بار زہمت نہ ہو انہیں بھی مشکل نہیں ہو سمانی ریمانٹ بار بار کیوں دیا جاتا ہے جب پتہ بھی آگیا کہ یہ فیک پکڑا گیا ان کو بات سنیں جی کچھ ہونے بھی تو خوش کرنا ہے نا بس تینک یو سو مان بہت شکریہ جی تارک علی شارک کسی تارک کے محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایٹی سوی کورٹ کے باہر آج ہم آئے تھے عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا گیا تھا اسلام علیکم والیکم السلام جی زبان بندی کر دی جا رہی ہے کیا لگ رہا ہے کب تک ہی حالات نظر آ رہے ہیں یہاں بھے ہم آئے تھے ریکارڈنگ کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ کیا معاملات ہے کوٹ بیٹ کیا ہوتی ہے کوٹ میں کیا ہوتا ہے آج پروسیڈنگ پہلی مرتبہ دیکھی عمران بھائی کی پیشی دیکھی گفتگو دیکھی علی اشفاق کی دلائل جج کے ساتھ بیس سارا کچھ دیکھا لیکن اس کے بعد بھی جوڈیشل کر دیا گیا ان کو اور میرا خیال تھا کہ میں مجھے اتنا علم تو نہیں ہے قانون کا لیکن عام سے شہری کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر ان کو ڈسچارج کرنا چاہیے تھا کیس کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے لیکن نئے سے نئے رخ دے دیتے ہیں اور زبان بندی کی جب آپ نے بات کی ہے تو وہی بات ہے کہ جن کو تھا زبان پر ناز شپ ہے وہ زبان دراز اور بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں ان کی کھینچلے زبان ان کا گھونٹ دے گلا احلات یہی ہیں جب آپ بولتے ہیں ظلم کے خلاف بولتے ہیں عمران ریاض نے وہی کہا جب تک عدالتیں قائم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تب تک مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پر امید ہے اللہ تعالیٰ پر اور میں اللہ تعالیٰ پر امید اور عدالتوں پر اعتماد کے بعد بات کرتا ہوں اور میں کوئی غلط بات نہیں کرتا اگر ظلم کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ مخلوقِ خدا جس دم مشکل میں فسی ہو تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی عبادت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ مشکل وقت میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں تو عمران ریاض جو ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی اس نے اتنا بڑا کوئی کرائم نہیں کر دیا جس پہ اس کو اتنی سزا ملے بات کیا اور بات کرنا میرا خیالہ پاکستان میں کبھی جرم نہیں ہے حبیب جالب صاحب کو بھی جب باہر نکالا جاتا تھا وہ بھی ایک شیر کہا کرتے تھے وہ ذرا میرے ویورز کو سنا دیں حبیب جالب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے کہتے تھے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا اور میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے جہل کی رات کو ظلم کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو پاکستانی تو نہیں مانتے ظلم کی بات کو لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ان پر زبردستی جو ہے ایسا ان پر قانون لاغو کیا جا رہا ہے جس پہ بات کرنا بھی جرم ہے بات کرنا بھی گناہ ہے ایسا نہ کریں بات کرنے کا محول تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے بات کرنے کی اجازت تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے ازادی اظہار رائے تو زندہ قوموں میں اور محضب معاشروں میں جو ہے وہ ایک بہترین عمل ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کیا لگ رہے کب تک حالات پاکستان کے ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ جو نئی ابھی حکومت آئی ہے اوپر چچا جان ہے نیچے بدیچی ہے کیا لگ رہے ہیں اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ ایمان کی تو ایمان تو ہے ہمارا ہم چاہ تو رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ کل رات کو ہی حالات ٹھیک ہو جائیں آج سے ٹھیک ہو جائیں لیکن اگر ریالیٹی جو ابھی نظر آ رہی ہے ابھی پتہ نہیں ہے جس چیز کا اگلے پانچ سو سال بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی گزارنے پڑے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کہ لمبی چادر تان کے سو گئے ہیں وہ بات ہے کہ ہم نے لمبی چادر تانی اور سو گئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چوروں کی حکمران نہیں ہے کون ہم پہ حکمران میں فکر نہیں ہے اور جس شخص کو ابھی گرامر اور جیومیٹری اور جیوگرافی میں فرق نہیں پتا وہ ہماری وزیر ایال ہے لیکن اچھی امید ہے اللہ کرے یہ خاتون آئی ہے کوئی اچھا لے کر آئے اور کوئی خواتین کے لئے کر دے کام از کم دیاتوں میں جو ظلم ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے فیوچر ابھی دور ہے سرسر کو سباہ جالب صاحب لکھتے ہیں کہ ظلمت کو زیادہ سرسر کو سباہ بندے کو خدا کیا لکھنا ایک حبس بپاہ ہے گھر گھر میں دم گڑتا ہے گمبد بے در میں ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں اے دیدہ ور اس ضلط کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا سرسر کو سباہ ظلمت کو زیادہ بندے کو خدا کیا لکھنا بہت شکریہ جی شارک علی شارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں آنے والے دن کس طرف جاتے ہیں زبان بندی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن ختم ہو نہیں پائے گی کیونکہ بہت سے لوگ بہت کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اور اب تو لوگ بولنا شروع ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے خیار رکھئے کہ آپ نے ابھی اپنے اس چینل کا اجازت دیجئے ہمار کوششی کے ساتھ اللہ حافظ دیکھتے ہیں کو سنتے کارنو ہمار حیدر کا سلام پہنچے جی اس وقت ایٹی سی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں یہاں پر عمران ریاض خان صاحب کو بھی پیش کیا گیا تھا پروید علاہی صاحب کو بھی پیش کیا گیا تھا خواتین کو بھی پیش کیا گیا تھا سنم جویس صاحبہ سنم جویس صاحبہ کی وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا لگ رہا ہے اتنی مشکلات آپ کو مختصر بتاتی ہوں مجھے جلدی ہے میں نے ایک میٹنگ پہ جانا ہے مشکلات ہر مشکل کے بعد نہ آسانی ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بحثیت مسلمان یہ ایمان بھی ہے آج عمران ریاض خان کو پیش کیا گیا تھا ان کی سارے میاں علی شفاق نے بہت زبردست دلائل دی ہیں اور اب ویڈ فور آرڈر ہے اور ہمیں پوری امید ہے ہم نے مقدمہ کی ریکویسٹ کی ہے اور اللہ کہہ رہا میں نے جیس صاحب کو ایک ہی بات کہی ہے میں نے کہا ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں وہ جو ایف آئی آروں کا قبرستان ہے نا وہاں سے انہیں کے پوری عوام کے خلاف جتنی ایف آئی آر ہیں ایک ہی دفعہ لیائیں ایک ہی دفعہ مقدمہ کر دیں تاکہ آپ کو بھی بار بار زہمت نہ ہو انہیں بھی مشکل نہیں ہو سمانی ریمانٹ بار بار کیوں دیا جاتا ہے جب پتا بھی آگئے یہ فیک پکڑا گیا ان کو بات سنیں جی کچھ ہونے بھی تو خوش کرنا ہے نا بس تینکیو سومن بہت شکریہ جی